ہوا پہنچا ماسٹر جی وہ پھر آ گوا وہی آپ کا کرز داتا ماسٹر جی شکچک ککشا لے ہی رہے تھے پڑھا ہی رہے تھے بچوں کو نیتکتہ کا پار پڑھا رہے تھے تب ہی ہافتے ہوئے ککشا میں ایک سپراسی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر جی وہ پھر آ گیا اور وہی آپ کا کرز داتا کہتا ہے کہ ہم سے کرز لے کر سود پر دوسروں کو پیسہ دیتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ کرز چکانے کو پیسہ نہیں ہے وہ بہت گسائے ہوئے ہیں اور پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا ہے سپراسی نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے پیسہ لے کر کے دوسروں کو بیاج پر دیتے ہیں اور ہمارا پیسہ کرز جو ہے نہیں چکا رہا ہے میں پولیس کو بلانے گا وہ دھمکی دی رہا ہے ماسٹر جی کروٹ سے جھوٹا کہیں کہ دیکھتے نہیں میں ککشا میں ہوں جاؤ اور کہہ دو اس سے کہ میں ککشا میں نہیں ہوں سمجھ گئے نا ماسٹر جی نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے جاؤ اچھا جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں کچھا میں نہیں ہوں اور ایسا کہتے ہوں ماسٹر جی نے چکراسی کی جیب میں کچھ ڈال دیا اور پھر کہتے ہیں جاتے جاتے یہ کیوار بند کرتے جانا مہادیو میری لگو گتھا پھر سے بند گئی تھی اور ماسٹر جی نے اس چکراسی سے کہا کہ یہ مہادیو تم جاتے سمجھ دروازہ بند کر دینا اب میں آپ کو 27 اگست کی گھٹنا بتا رہی ہوں 27 اگست کی ڈائری کے پڑھنے آج مجھے سوچ کر کچھ آج ملانی ہو رہی ہے کہ میں اپنی لگو گتھاؤں کے مادھم سے اپنے گرو جنوں پر آکشیپ کیوں لگا رہا ہوں میری کلپنا میں گروہی پاتر کیوں بن جاتے ہیں تب ہی ایک سماچار پڑھا اور ساری آسنگلانی مانو ہوا میں تیروہیت ہو گئی یہ جو گھٹنا گھٹی جو چپراسی آ کر کے کرنے کی بات کہا اس کے لئے اس کا وشہ ان کو مل گیا لکھنے کے لئے ششیر کو کہ میں ایک چھوٹی سی لگو کتھاؤں پھر سے بنا سکتا ہوں تہنہ کی میری لگو کتھاؤں پھر سے بن گئی تھی ان کو وشہ مل گیا تھا لیکن ان کو آت مدلانی ہو رہی کہ میں اپنے گروہ جنوں پر کیسے آروپ لگا سکتا ہوں میری کلپنا میں گروہی پاتر کیوں بن جاتے ہیں میں اپنے گروہ کو ہی غلط کیوں ثابت کر دوں میں اپنے لگو کتھاؤں میں گروہ کو ہی غلط ثابت کر دوں میں ایسا نہیں کر سکتا تب ہی ایک سماچار پڑھا اور ساری آت ملانی مانوں ہوا میں تیر ہوئی تھو گئے تب ہی ششیر نے ایک سماچار پڑھا کوئی امٹور کا سماچار تھا ایسے سمیں میں جب عام طور پر وزیارتی گروہوں کا سمبان کرنے کی پرمپرہ کو بھولتے جا رہے ہیں وزیارتیوں نے ایک انوخہ اداران پستط کیا سماچار کیا تھا کہ جب لوگ گروہ کا سمبان کرنے وزیارتی بھولتے جانے ہیں اس کا ایک انوخہ اداران ہے وزیارتیوں نے پیش کیا ہے کہ پشتیمی تمیلناڈو کے نامکل جلے میں بارہ سو ورگ فٹ کا دو منجلہ گھر پور وزیارتیوں نے اپنے پور شکچک سوباللہ پورم وی وینکٹ رامن کو شکچک دیوز پر اپہار سروب دینے کا نشنے کیا ہے سماچار نے انہوں نے دیکھا کہ تمیلناڈو وزیارتیوں نے اپنے شکچک کو شکچک دیوز پر اپہار سروب دینے کا نشنے کیا ہے ان کے ان شکچک نے اپنے شکچن وشیش روپ سے تمیل قویتہ پاٹھ دوارہ اپنے شکچارتیوں کو صدو پریرک کیا تھا دو ورش پور گروہ سامی پالیم گاؤ کے سنگو تھر مہاراجہ ہائر سیکنڈری سکول کے پرانے وزیارتی جب اپنے 82 ورشی شکچک سے ملے تو ان کے رہن سین کے اس طرح کو دیکھ کر ہٹیت دکھی ہوئے جب یہ بچے اپنے شکچک سے ملے تو ان کو دیکھ کر کہ انہیں بہت کشٹ ہوا اس سکول کے وزیارتی آج انہیں جانے کتنے اچھے ستھانوں میں اونچے پدو پر کاری رہے ہیں اور شکچک کے دوارہ پڑھائے گئے وزیارتی بہت اونچے اونچے پدو پر کام کر رہے تھے اچھی اچھی نوکریہ کر رہے تھے اچھے اچھے پدو پر کار سکتے سب ہی اپنی سفلتہ کشے اپنے شکچک دوارہ دی گئے پریڑنا کو دیتے ہیں اور وہ سب ہی کیا کہتے ہیں کہ یہ پریڑنا یہ سفلتہ تو مجھے شکچک کے دوارہ جو شکچک ملی اس کے دوارہ ملی ہے یہ شکچک کو ہی سارا شہ جاتا ہے میں اپنے شکچک کو ہی دھنیواد دیتا ہوں کہ انہیں کے پڑھائے جانے کے کاران انہیں کے شکچک دینے کے کاران آج میں سفلتہ کے اچھی تم شکھر پر پہنچ سکا ہوں اتر لگ بھٹ دو سو پچاس ورش پور چھاتروں نے مل کر اپنے گروہ کو اس انوکھی گروہ دکشنا کو دینے کا وچار کیا اتر لگ بھٹ دو سو پچاس پور چھاتروں مطلب پہلے کے پڑھائے ہوئے دھائی سو چھاتروں نے مل کر کے اپنے گروہ کو گروہ دکشنا دینے کا وچار کیا گروہ دکشنا میں انہوں نے کیا دینے کو سوچا تھا بارہ سو ور فٹ کا دو منجلہ مکان دو ورشوں بعد اپگرہ نے مہا کا کاری پورا ہو گیا اور شکچک دیوست پر یا انوکھی بیٹ اپنے پری شکچک وینکٹ رامان کو دے کر شکچک دیوست پر یا سو پچاس پورو چھاتروں نے جو پہلے کی پڑھائے ہوئے چھاتر تھے لگ بھٹ دائی سو چھاتر ان لوگوں نے یہ بھیٹ وینکٹ رامان کو دینے کا نیڑنے کیا اور ان کا شکچک دیوست پر یا ان کو بہار سروپ دیں گے اور ان کا ابھی نندن کریں گے سواغت کریں گے ہردہ گھرد ہو گیا آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور جب شکچک نے یہ سماچات دیکھا تو اس کا ہردہ پرسندتہ سے ابھی بھوٹ ہو گیا آنکھوں سے اشدھارہ بہنے لگی کہ آج بھی ایسے شکچک ہیں پرمپرائیں آج بھی ویدیوان ہیں آج بھی ساہردہ ویدیارتی مطلب گروہ شکچک کی پرمپرائیں جو گروہ شکچک کا سمبند ہے آج بھی کتنا گھنیشت ہے گروہ آج بھی اپنے شکچک ویدیارتیوں کو سچائی کے مارک پر آگے لے جاتا ہے اور آج بھی ویدیارتی اپنے گروہ کا آدھر اور سممان کرتے ہیں گروہ ششپنپرائیں گروہ دکشنا کی اس نوین پرمپرائیں کو لکھ کی جتنی بھی پرشنسہ کی جائے کم ہے اپنے چھاتروں کے سیوانے بھی سکشک سریوینکٹ رامن ہردہ سے اپنے چھاتروں کو آشروات دیں گے آج گروہ دکشنا میں امگوٹھا نہیں کٹے گا ایک اور لگو کتھا بن گئی تھی اور اس سماچار سے ششر کو ایک اور لگو کتھا لکھنے کی پریلنا مل گئی تھی وہ کس ویشہ پر تھی گروہ اور ششر کے سمبندوں پر کہ ششر نے اپنے گروہ کے لیے گروہ کے پڑھانے کا گروہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے کارن سفلتا پرات کی تھی اس کے پرنام سروح چھاتروں نے انہیں شکھک دیوست کے دن دو مندلہ مکان بھیٹ کرنے کا کی یوجنا بنائی تھی اور انہیں اپنے شکھک کا ابھی نندن بھی کرنا تھا یہ کس دن ہونا تھا بچوں شکھک دیوست کے دن تو ایسے گروہ اور ایسے شکھک ورلے ہی ملتے ہیں ششی نے کہا ہے کہ آج گروہ دکشنا میں اہوٹھا نہیں کٹے گا بچوں اہوٹھا کس کا کٹا تھا گروہ دکشنا میں ایک لبے کا جس نے اپنا اہوٹھا کٹ کر کے گروہ کو دان کر دیا تھا تو اس پرکار سے اسے ایک اور لگو کتھا لکھنے کے لیے وشہ مل گیا تھا بچوں اب میں آپ کو گرے کارے دے رہی ہوں گرے کارے میں میں نے آپ کو دیا ہے نیچے دیئے شبدوں میں اسے گلت پڑیا پر گلت کا نشان لگائیے جو اس میں سے گلت ہوگا اس پہ آپ کو گلت کا نشان لگانا ہے جیسے دیش وطن راشت سنسار ملک اس میں سنسار شب گلت ہے اسی پرکار سے کیوارڈ ہے جو گلت شبد ہوگا اس پہ آپ کو گلت کا نشان لگانا ہے سمودائی اور سرہانہ سگار نیچے دیئے شبدوں کے صحیح ویلوم شبد چنکا لکھئے یہ دوسرا پرشن ہے شبد ویلوم شبد دیئے ہوئے ہیں آپ کو ان میں سے چھانٹ کر کے ویلوم شب لکھنا ہے نیچے دیئے انیک شبدوں کے لیے صحیح ویقلب چنکا صحیح کا نشان لگائیے تیسرا پرشن ہے ساتھ پڑھنے والا ان تینوں میں سے کوئی ایک ویقلب صحیح ہے جس پہ آپ کو چننے لگانا ہے چوتھا پرشن ہے نیچے دیئے واقعوں میں شد واقع پر صحیح کا چننے لگائیے دو واقع دیئے ہیں کر میں ایک واقع شد ہے ایک واقع اشد ہے جو واقع شد ہے اس پہ آپ کو چننے لگانا ہے اس پرکار کر میں دیا گیا ہے لال کلے پر جھنڈا فیر آیا گیا لال کلے کو جھنڈا فیر آیا گیا اس میں ایک واقع شد ہے جو واقع شد ہے اسی پر آپ کو چننے لگانا ہے گھر ہے ہاتھی کو سینگ نہیں ہوتے ہاتھی کے سینگ نہیں ہوتے گھر ہے اس نے اپنے شکچک سے پوچھا اس نے اپنے شکچک میں پوچھا اس پرکار سے آپ کو شد واقع کے اوپر صحیح کا چننے لگانا ہے دائنے واد بچوں